اللہ الرحمن الرحیم پیاری پیاری ماں اور پیاری پیاری بہنوں کو پیار بھرا سلام اس دعا کے ساتھ آج ریسی بی کا آغاز کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اضافہ کرے اور آپ کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے ہمیشہ خوش باش رہیں آپ آتے ہیں ریسی بی کی طرف آج میں کچن فور سیزن میں آپ کے لیے پوٹا رول کی ریسی بی لے کیا ہوں چیکن پوٹا رول جو بہت یمی ہے اور ہیلزی ہے اسے آپ چائے کے ساتھ کولڈ ڈرین کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں مانو کو بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بہت مزے کی ریسی بی ہے بہت آسان ہے آتے ہیں ریسی بی کی طرف فرائی پائن میں میں نے فور سے فائیو ٹیبل سپون آئل لیا گھی نہیں یوز کیجے گا یہ آئل میں ہی مزے کی لگے گی اور بون لیس چکن لیا میں نے ایک پاؤ آپ اسے جس شیپ میں چاہیں کٹنگ کر سکتی ہیں اسے ہلکا تھا میں فرائی کروں گی پھر اس میں میں باقی انگریڈینٹس چامل کروں گی امید ہے آپ کو یہ ریسی بی آسان اور اچھی لگے گی چکن کو میں نے دو منٹ دھمی آنچ پہ فرائی کیا ہے تیز آنچ پہ نہیں فرائی کرنا یہ بہت جلدی پن جائے گا سات سے آٹھ منٹ تک یہ امیزہ بن جائے گا اس امیزے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ رات کو بنا کے رکھ لیں فریج میں اور صبح فریش پروٹائم نایا اس کے ساتھ اس کے اندر یہ شامل کیا اور بچوں کو جلدی میں لنچ بنا دیا اب میں اس میں شامل کروں گی تکا مسائلہ پاورڈر ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں سرخ مرچ پاورڈر شامل کروں گی نمک ہس بے ضرورت نمک کو اس لیے میں تھوڑا سا شامل کر رہی ہوں کیونکہ سوسز میں آل ریڈی نمک ہوگا جیسے آپ چلی سوس سے باربیکیو سوس شامل کریں گے اس کے بعد آپ نمک چیک کیجئے گا یہ نہ ہو آپ کا نمک تیز ہو جائے اب میں چلی سوس شامل کروں گی ون ٹی سپون نیشنل والوں کا چلی سوس اچھا ہوتا ہے آپ یہ یوز کیا کریں ان کی پروڈکس اچھی ہوتی ہیں اب اس لیے میں مکس کروں گی بھی اس میں میں باربیکیو سوس کالی میٹ اور شیملہ میٹ شامل کروں گی میری دیاب کو مائی ریسیپ اچھے لگے گی اثان لگے گی آپ مائی ریسیپ کو فالو کیجئے گا کمنٹس میں فیڈبیک درور دیجئے گا اپنی فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے گا اب اس میں میں باربیکیو سوس شامل کروں گی ہاف ٹی سپون شیملہ میرچ میں نے جولین سٹائل میں لی ہے اور جو پیاز شامل کرنے ہیں بعد میں وہ بھی میں نے جولین سٹائل میں کھیرا وہ بھی جولین سٹائل میں شیملہ میرچ کو میں نے سات سے آٹھ پیس بری جولین سٹائل میں کٹ لیے ہیں اس میں شامل کروں گی اس کے پکتے ہوئے تھوڑا سا جب شیملہ میرچ کو پکائیں گے تو چکن کا فلیور شیملہ میرچ میں اور شیملہ میرچ کا فلیور چکن میں جائے گا تو دونوں میں بہت سبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا چائنی سا ٹیسٹ بن جائے گا اس کے ساتھ اب اس میں میں کالی میرچ پاوڈر شامل کروں گی ون بائی فور ٹیسپون یعنی کہ ایک چتھائی چائے کا چمچ بھی سے میں کور کر کے پکاؤں گی تین سے چار منٹ درمیانی آنچ میں تاکہ چکن جو اچھے سے اندر سے کھک ہو جائے اور مسالے جو ہیں اس کے اندر اچھے سے جذب ہو جائیں چار منٹ میں نے کور کر کے بنائے ہیں چکن اور اچھے سے بن چکا ہے اب اس میں میں جولین سٹائل میں جو میں نے کٹنگ کیا تھا پیاز وہ شامل کروں گی اور لیمن جوس اور پھر چولے کی آنچ بند کر دوں گی اب ان کو مکس کر کے پھر میں پراثہ میں رول کروں گی اور اس سے پہلے رول کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مزے کی سوس کھاؤں گی جو بہت ہی مزے کی ہے بہت یمی جسے آپ سینڈوٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں برگر میں بھی یوز کر سکتے ہیں پراثہ رول میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی سنیکس کے ساتھ وہ سرو کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی ایزی سوس ہے لیمن جوس میں نے 2 ٹیبل سپون شامل کیا ہے اب میں سوس کو ریڈی کروں گی 2 ٹیبل سپون مایونیز 2 ٹیبل سپون گرین چلی سوس 2 ٹیبل سپون کیچپ گرین چلی سوس آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں بہت آسانی سے مل جاتی ہے اتنی ایکسپینسیب بھی نہیں ہوتی اس کے ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے اسے اکیلے بھی آپ کسی سنیکس کے ساتھ گرین چلی سوس کو یوز کر سکتے ہیں پکوروں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ ان کو مکس کروں گی بہت ہی مزے کی ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے اب انہیں میں پوٹھا رول میں شامل کروں گی میرد ہے آپ کا ریسپی آسان لگے گی ہماری سوس بہت مزے کی لگے گی آپ اسے سموسوں اور پکوروں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پوٹھا میں نے سیمپل طریقے سے بنایا ہے جس طرح گھر میں بناتے ہیں آپ اگر اس سے زیادہ آئل میں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں گھی میں بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں میں نے کم آئل میں بنائے ہیں اور آپ دیکھیں جب آپ نے پوٹھا رول بنانا ہو تو پہلے آپ روٹی کی طرح بنائیں اینڈ میں آپ آئل لگائیں تاکہ اس کو رول کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اب میں چکن شامل کروں گی جو ہم نے ریڈی کیا تھا اور پھر اس کے اندر میں سوس بناوں گی ڈال شامل کروں گی سوس کی ریسپی میں آپ کو بتا دی ہے کتنی مزے کی سوس کی ریسپی ہے اور کتنی جلدی بننے والی ہے اور کتنے کم انگریڈینٹس شامل ہوئے ہیں اور پھر میں اس میں مزے اللہ چیز ایڈ کروں گی اور پوٹھا رول کو رول کر لوں گی اگر آپ کے پاس شوارما بریڈ ہے آپ شوارما بریڈ میں بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں یا برگر برگر کے اندر بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت مازے کی ریسپی ہے اگر آپ بزار سے پوٹھا لے کے آئیں بنا بنا ہے اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس سے رول کروں گی اور پھر میں گرم سرو کروں گی کوڑ ڈرنگ کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہمارا چکن پوٹھا رول ریڈی ہو چکا ہے بہت ہیلڈی ہے یہ اور بہت ہی جلدی بننے والا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ آئل بھی لگا سکتے ہیں شوارمہ بیٹ میں بنا سکتے ہیں کسی طرح بھی آپ کو اچھا لگے بنا سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں شاد رہیں آباد رہیں کچھ دکھ تکلیف آپ کو نہ پہنچے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ